ممی کے ورلی ہیٹڈ رن معاملے میں آروپی مہر شاہ کے پتا راجے شاہ کو بیل مل گئی ہے مہر شاہ خود فرار ہے مہر شاہ کی ماں اور بہن بھی گھر سے گائب ہے مہر شاہ پر آروپ ہے کی رویوار کی صبح ورلی میں اس نے بی ایم ڈیولو کار سے سکوٹر پر جا رہی ایک دمپتی کو ٹکر مار دی اس میں سکوٹر پر سوار پتی تو کنارہ گر گیا لیکن پتنی کابیری نقوہ کار کے بونٹ پر جا گری پھر بھی مہر شاہ نے اپنی گاڑی نہیں روکی قریب دو کلومیٹر دور جانے پر کابیری ملی لیکن اسپطال تک جاتے جاتے اس کے پرانٹ پکھیرو اڑ چکے تھے اس آروپی رائی زادے کی پتا راجے شاہ مکہ منتری ایک نات شندے کی پارٹی کے بڑے نیتہ بتائے جاتے ہیں حالانکہ سی ایم شندے کا دعویٰ ہے کہ کسی کو بھی بکشا نہیں جائے گا مہراشتر کے مکہ منتری ایک نات شندے کیز دعوے کے باوجود مہراشتر پولیس کے ہاتھ خالی ہو چکے ہیں ورلی ہٹ اینڈ رن کیس میں کانونی پرکریا کی رفتار بھی کافی تیز ہے اس معاملے میں رویوار کو گرفتار کیے گئے آروپی مہر شاہ کے پتا راجے شاہ کو سومبار کو عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے اسے تیہرہ تاریخ تک نیایک حراست میں بھیجا اور پھر خبر چلتے چلتے اسے بیل بھی مل گئی کیا اس لیے کہ اس معاملے میں آروپی کے پتا راجے شاہ شیو سینا شندے گھٹ سے جڑے ہوئے ہیں فیلحال ایک نات شندے ہوتلوں پر کاروائی کی بات کر رہے ہیں میں نے پولیس کمیشنر جی کو بھی کل کہا ہے کہ ہیٹ اینڈ رن میں جتنے بھی ہوتل ہیں یہ ہوتل جتنے دیری سے رات کو بند کرتے ہیں ان کے اوپر کاروائی کرو لائسن رد کرو اور جو ڈرنک اینڈ ڈرائیو والا جو ڈرائیو ہے وہ بھی تیج کرو وہاں پر بھی تیجی سے چیکنگ کرو جو بھی ہے وہاں پر کوئی بھی ڈرنگ کر کے ڈرائیو نہ کرے اور ایسے ایکسیڈن نہ ہو اور اس لئے ان کو ایسے اگر جو حبیچول ہے حبیچول ہے ان کو لائسن بھی ان کا رد کرنے کے میں نے بول دیا ہے اس معاملے میں ممبئی پولیس نے اب مہر شاہ کے خلاف لک آؤٹ نوٹس بھی جاری کیا ہے جس سے وہ دیش چھوڑ کر بھاگ نہ سکے حادثے کے بعد سے ہی آروپی مہر کی ماں اور بہن کا بھی کچھ پتا نہیں ہے گھر میں تالہ لگا ہوا ہے پولیس نے کوٹ کو بتایا کہ آروپی نے حادثے کے بعد اپنے پتا سے کئی بار فون پر بات کی تھی اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ آروپی کے پتا نے ڈرائیور سے کہا تھا کہ وہ اپنے اوپر آروپ لے لے ساتھ ہی راجیش نے ڈرائیور راج رشی اور مہر کو سیٹیں بدلنے کے لیے بھی کہا تھا اس معاملے میں گرفتار ڈرائیور ایک دن کی پولیس کا سٹڈی میں ہے جبکہ راجیش شاہ کو جیسے ہی نیایک حراست میں بھیجا گیا ان کی اوڑ سے زمانت ارجی بھی فائل کر دی گئی اور انہیں زمانت بھی مل گئی جب یہ انسیڈنٹ ہوا تب میرے کلائنٹ ایکیوز نمبر ون راجیش شاہ وہاں پر پریزنٹ نہیں تھے وہ اپنے گھر پہ تھے اس لئے کوٹ نے آفزاو کیا کہ راجیش شاہ جو ایکیوز نمبر ون ہے ان کا کوئی رول نہیں ہے اور اس لئے ان کو جوڈیشل گسٹری دی گئی اور بیل ان کے لئے گرانٹ کی گئی ورلی ہٹنڈن ماملے میں ورلی پولیس اب فرار آروپی مہیر شاہ کی مہیلا مطرے سے بھی پوچھتاچ کر رہی ہے وہیں حادثے کے بعد سے ہی مہیر شاہ کی بہن اور ماں گائپ ہیں اب سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا پریوار کے لوگوں نے مہیر شاہ کو بچانے کے لئے اس کو بھاگنے میں مدد کی کیمرمن مہش حلوائی کے ساتھ میرے سعیوگی سنیل سنگھ اور پارس داما اینڈی ٹی وی انڈیا